کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک صداگر تھا اور بڑا مہاتار بھی تھا وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا ایک دن اس نے اپنے موشی خانے میں گدے اور بیل کو آپس میں بات کرتے سنا بیل گدے سے کہہ رہا تھا تم ہش قسمت ہو جبکہ میں سارا دن حل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہو گدے نے کہا میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤگے کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تم مالک تم سے کوئی کام نہیں لے گا بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا صداگر نے ان کی باتیں سن لی مگر ہموش رہا اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی طلاع دی تو صداگر مسکرا دیا اور کہا گدے کو لے جاؤ نوکر گدے کو لے گیا اور شام تک کام لیا رات کو جب گدہ آیا تو بیل نے شکریہ دھا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا گدہ دن بار مشکس سے چور چور تھا اس وقت تو ہموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا اچھی نصیت کی کہ خود مسیبت میں پھرس گئے اگلے روز صداگر پھر مشکانے پہنچا تاکہ گدے اور بیل کا معاملہ دیکھے آج اتفاق کر اس کی بیوی بھی ساتھ تھی اس وقت گدہ بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے بیل نے کہا آج بھی میں بیمار ہوں گا گدے نے کہا نہیں ایسا غضب نہ کرنا مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو زبا کر دیا جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کام پہ جو ورنہ جان کو خطرہ ہے صداگر یہ سن کر ہس پڑا اس کی بیوی نے حران ہو کر پچھا آپ کیوں رس رہے ہیں صداگر نے کہا مجھے گدے اور بھیل کی باتوں پر ہس ہی آگئی بیوی نے دریافت کیا ان میں کیا گفتگو ہوئی صداگر نے کہا یہ ایک راز ہے اگر میں زہر کر دیا تو میری جان کو خطرہ ہے بیوی اسرار کرنے لگی اور کہا کہ تم بہانے بناتے ہو درست بات نہیں بتاتے تو میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی صداگر نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی زد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا صداگر پریشان ہو گیا کہ اگر بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دیتی ہے اسی فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرگ سے کہا تو آج بھی مرگیوں کو ڈانٹ رہا ہے مرگا بھلا کیوں آج کیا بات ہے کتے نے کہا آج ہماری مالکہ مالک سے ایسے راز دیاز کرنے کی اسرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا تو مالک کی جان کو خطرہ اور اگر نہ بتائے تو مالکہ کی جان کو خطرہ مرگ نے کہا مالک بے فکوف ہے جو ایک بیوی پر قابو نہیں رکھ سکتا مجھے دیکھو میں نے پچاس مرگیوں کو سبا رکھا ہے اگر میری مرضی کے حلاف کوئی ذرا بھی کام کرے تو مار مار کر سیدھا کر دوں گا یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مانا شروع کر دیا اور ڈھر گئی اور صداگر کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی تمہاری مرضی کے حلاف آندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی زد نہیں کروں گی مجھے معاف کر دو تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی امید ہے پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ